بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ اگر ہم دو سولر گیزر کو آپس میں جوڑنا چاہیں تو کیسے جوڑ سکتے ہیں تو یہ ہمارا نیا سولر گیزر ہے جو کہ تین سو بارہ لیٹر کے پیسٹی کے ساتھ ہے اس میں تیس ٹیوب لگی ہوئی ہے اور یہ ہم نے سب سے ٹاپ پر رکھا ہے جو تھنڈا پانی آئے گا سب سے پہلے اس میں فیل ہوگا اور ٹھنڈے پانی کی انٹری یہاں سے ہوگی جی اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو نیچے والا پورشن ہے یہاں پہ ہم نے الیکٹر ہیٹر لگانا تھا جو کہ ہم نے نہیں استعمال کیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سب سے اوپر ہم نے سینسر لگایا ہے جس سے گیزر کے اندر پانی کا ٹمپریچر اور گیزر کے پانی کا لیول دیکھا جا سکتا ہے اور اسی سے آٹومیٹک فیلنگ پانی کی ہوتی ہے کہ جب پانی ایک خاص لیول پہنچے گا تو یہ خود بود باندھا جائے گا اور اس کے نیچے یہ جو پورٹ ہے یہاں سے گرم پانی کا اخراج ہو رہا ہے یہ گرم پانی نیچے اور گیزر میں جو پرانا گیزر اس میں جائے گا میشہ جب بھی آپ سوڑا گیزر لگوائیں تو گرم پانی کے اخراج پہ ایک ویلپ لگوائیں تاکہ اگر کبھی بھی آپ کوئی منٹنس کا کام کرنا چاہے تو آپ اس ویلپو استعمال کر کے بند کریں اور گھر کے اندر جو کام بھی آپ نے کرنا ہے باتھ روم میں یا پلمنگکا وہ کر سکیں یہ چھوٹا گیزر ہے جی اس کی کیپیسٹی 220 دیٹر ہے اور یہ آٹھ سال پہلے ہم نے اس کو لگایا تھا اس میں اس والے گیزر سے پانی آئے گا یہ گرم پانی کا پائپ ہے جی اس والے گیزر سے پانی اس ویلپ کے تھروں اس پائپ کے تھروں یہاں پہ آئے گا یہ ایلیکٹرک ایلیمنٹ ہم نے اس میں لگایا ہے تاکہ اگر پانی کا تیمپریچر تھوڑ سے کام ہو اور اس کو ہم تھوڑ زیادہ گرم کرنا چاہے یا جب دھوپ نہ ہو تو ہم اس کو استعمال کر سکیں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے گیزر کی اور یہاں سے ہم نے اس کا سنسل لگایا ہے جو کہ پانی کا تیمپریچر بتاتا ہے اور پانی کا لیابل بتاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ نیچے والا جو پورٹ ہے اس سے ہم نے گرم پانی لیتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں ہم نے اس کو دو انچ موٹی انسولیشن لیئر لگائی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے ایک کنٹرول ویل بگایا ہے تو ساتھیوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے دو گیزر کیوں لگائے اور دونوں کو سیریز میں کیوں جوڑا تو بات سے آتی ہے کہ یہ ہمارا پرانہ سیٹ اپ تھا ہماری ضرورت پانی کی زیادہ تھی اور ہمیں صبح کے وقت جب ہم زیادہ بندے پانی استعمال کرتے تھے تو پانی جب اس میں مکس کرتے تھے یہ لوڈ کا بٹن پرس کر کے تو تھڑا پانی جب گرم پانی مکس ہوتا تھا تو پانی کا آورال تیمپریسر جو تھا جو بھی تھڑا پانی مکس کرنے کے بعد اب اس گیزر میں سے جو پانی اگر جائے گا وہ اس گیزر میں جائے گا جو ہمارے بات روم کو پانی سپلائی کر رہا ہے تو ہمارے بات روم کو جو پانی سپلائی ہوگا وہ سکٹی پلاس ٹمپریچر پر ہوگا جبکہ جو تھڑا پانی مکس ہوگا وہ اس گیزر میں مکس ہوگا جو پہلے لگا ہوا ہے ٹاپ فلور پر اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انتہائی سخت سردی میں جب دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اور پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اگر ہمیں تھڑا پانی مکس بھی کرنا پڑے تو ہمیں اس گیزر میں تھڑا پانی مکس کرنا پڑتا ہے موٹر کے ذریعے جو انٹرگراؤنڈ ٹینک ہے وہاں سے اس میں پانی پھل ہوگا اور اس کے بعد جب ہم اس ٹینک سے اس گیزر سے پانی اس میں شفٹ کریں گے تو آلڑی گرم پانی اس میں شفٹ ہوگا تو اس کی بیعت سے اس کے تیمبریچر بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا بہت زیادہ کمی بیشی نہیں ہوگی تو ہمیں جب پانی ملے گا وہ گرم پانی ملے گا سفٹی پلاس یا ففٹی پلاس تو فورٹی فائیف سے زیادہ اگر پانی ہو تیمبریچر پانی کا تو وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹھڑڈا پانی مکس کھنا پڑتا ہے تو یہ ہے فائدہ کہ دو گیزر کو آپ اس میں سیریز میں جوڑنے کا